اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن بالز کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار ہے بہت سیمپل ریسپی ہے زیادہ تر یہ ریسپی جو ہے میٹ سے بنتی ہے میٹ بالز لیکن ہم اس کو چکن میں بنائیں گے یہ بھی بہت مزید کی بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو ساس ہے وہ بھی تیار کریں گے تو ہاں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ون چکن بریسٹ لی ہے بولنیس ایک کھانے کا چمچ ادریک لسن کا پیس تین سے چار ادد ہری مرچے ایک ادد پیاز اور دو جو ہیں بریڈ کے سلائس میں نے لی ہے ان سب چیزوں کو چاپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں پیس سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لی ہے چاپر کے اندر اور بلکل یہ سافٹ سا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو مسالے ڈالیں گے اس میں جائے گا نمک تقریباً میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں نمک ڈال لیا کالی مرچ ڈال لیا ہے ون ٹی سپون سفید مرچ ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون سے کم یہ تین چیزیں جو ہے اس کے اندر جائیں گی اور جس ٹائم یہ میں نے اس کا بیٹر تیار کیا تھا اس میں میں نے ایک انڈا بھی شامل کر دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں اس کو آپ چاہیں تو اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ بھی دے دیں اب ہاتھوں پہ آئل لگا کے اس کے بال بنا لیں آپ چاہیں تو اسی طرح سے بھی بال بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میدہ جو ہے وہ لیں گے اس طرح سے اس کے اندر تھوڑا سا مکسچر رکھیں گے اور ایزی لی آپ ہاتھ سے اس طرح بال جو ہے اس کے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا رول کریں اور بال جو ہے تیار ہیں سارے بال جو ہے اسی طرح سے میں نے تیار کر لی ہے اب وہ ایک پین کے اندر میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ جو ہے کوکنگ آئل ڈال کے اس کو میڈیم آگ پہ گرم کی ہے اب اس طرح یہ سارے بال جو ہے اس کے اندر ہلکی آگ پہ ہی ان کو فرائی کریں گے گولڈن کلر آنے تک تھوڑی دیر بعد ان کو پلٹ دیں گے تاکہ ساری سائٹ سے اچھی طرح جو ہے اس کا کلر آ جائے بہت سافٹ ہیں اس کو احتیاط سے ذرا پلٹیں جو دیکھیں اس طرح سے اس سارے میں نے اسی طرح فرائی کر لی ہے اب اسی پین کے اندر میں دو کھانے کے چمچ مکھن جو ہے وہ ڈال لوں گی یہ ہوم میڈ مکھن ہے آپ چاہیں تو بزار والا بھی ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر مکھن ڈال لے اسی کے اندر میں میدہ جو ہے دو کھانے کے چمچ میدہ ڈال کے اچھی طرح سے سلو آگ پہ اس کو جو ہے بھول لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اب اس کے اندر میں یہنی جو ہے وہ ڈال لی ہے تقریباً دو کپ آپ چاہیں تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر چکن کی یہنی ڈال لی ہے اس سے اس کا فریور بہت ہی اچھا آئے گا اس کے اندر آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں اب تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے اندر کالی میرچ ڈال لی ہے میں نے مکس کرتے جائیں اور اس میں ایک بہت اچھا فلیور دینے کے لیے دو ادد لیمن جوز جو ہیں ان کا رس میں نے نکال کے وہ اس کے اندر ڈال لائے اب اس کو تھوڑا سا گاڑا کریں گے یہ برتن تھوڑا تانگ ہے اس کو میں دوسرے کھلے برتن میں ٹرانسپر کر دوں گی کیونکہ اس کے اندر ابھی چکن بالس ڈالنے ہیں دیکھیں آہستہ آہستہ گاڑا ہو رہا ہے اس کو میں تیز آگ پہ نہیں کر رہی اور دو کھانے کے چمچ اس کے اندر کریم بھی ڈال لیں گے بلائی کریم جو ہے کسی بھی کمپنی کے آپ یوز کر لیں اس میں اس کے اندر بہت جو سافٹنس ہے وہ آئے گی اور کریمی ٹیکسٹر جو ہے وہ دے گا یہ دیکھیں اس طرح مکس کریں اس کو اس میں کوئی گھٹلیاں جو ہے وہ نہیں رہیں گی اب دوسرے پین میں میں نے بالس ڈال کے یہ ساری جو ساس اس کے اندر ڈال دی ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو سلو آگ پہ میں پکاؤں گی اور بلکل لاسٹ میں میں نے اس کے اندر لیمن جوز جو ہے وہ ڈال ہے اب اس کو ہلکی آگ پہ دم کی کنڈیشن میں پکا لیں گے تاکہ اچھے سے فلیور جو ہے سارا اس کے اندر جذب ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس کی تکنس دیکھ لیں دیکھیں بالکل ٹھیک ہے روٹے نہیں ہیں چکن بالس ریڈی ہیں ان کو آپ سرب کرتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ ٹھیک موسیقی